اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرائیتم اللات والعزان ومنات الثالثة الاخرى سنسلے میں اور ان کے علاوہ ایک تیسرا ہے منات اس کے بارے میں کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور اس کے لیے نہیں اللہ تعالی کے لیے مؤنس یہ تو بڑی نائنصافی پر مبنی تقسیب ہے یہ سورة النجم کی آیات ہے جنہیں اللہ تعالی نے اہلِ عرب کے معبودوں کا معبودانِ باطلہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان معبودوں کے باطل ہونے کی وضحت کی ہے اللہ تعالی نے یہاں تین معبودوں کا ذکر فرمایا ہے معبود بہت سارے تھے لیکن یہ تین معبود بڑے مشہور تھے اور ان کو عرب معاشرے میں خاص حلقوں میں بڑا مقام اور ملتبہ حاصل تھا پہلا معبود اس کا ذکر کیا گیا وہ انلات ہے انلات کے سسلے میں علماء یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ الہ حسن لیا گیا یعنی اس کی مؤنس ہے مؤنس اللہ سے مؤنس بنا دیا الہ حسن ایک دوسری بات اس سسلے میں یہ کہی گئی کہ اللہ یہ لگتا یعنیتو سے اس کے مانے گودھنے کے ایک نیک شخص ہوتا تھا جو آجیوں کے لیے ستوں گھولا کرتا تھا اور گھولا کرتا تھا اور آجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا تو اس کا لقبلات ہو گیا یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی پرسش شروع کر دی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارکی حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن لحی الخزاعی نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ شخص مرا نہیں بلکہ پتھر میں ہوس گیا تو ایک سفید قسم کا پتھر جس پر لقش اور نگار بنے ہوئے تھے ان کو لات کے نام سے محسن کر دیا گیا اور پھر اس کی پرسش ہونے لگی قبیلہ ابن خطیف کہ لوگ بطور خاص اس کی پرسش کرتے تھے اور دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں اس بط کی بنیاد پر یہ فخر کا مظہرہ کرتے تھے اور یہ بط طائف میں موجود تھا مکہ فتح ہو گیا اور پھر طائف کی لوگ بھی جب مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ان کو بھیجا جنہوں نے اس پتھر کے ریزے ریزے کر کے اس کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا دوسرا جو معبود ہے وہ عزہ ہے عزہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز سے مؤنس بنایا گیا عزیز سے عزہ العزیز جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہتے ہیں کہ یہ کچھ درخت ہوتے تھے جس پر ایک عبادت خانہ بنا لیا گیا تھا اور اس عبادت خانے پر پردے وغیرہ چڑھا دیئے گئے تھے اور لوگ ان درختوں پر دھاگے وغیرہ بانہ کرتے تھے دھاگا اور تبرک حاصل کیا کرتے تھے تو مکہ کے لوگ اور دوسرے باس قبیلے اس مد کی عبادت کرتے تھے اور اور پریس کے لوگوں کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی بڑا مقام تھا اگر غزوِ اعود کی تفصیلات ہمارے بہنوں میں ہو تو ہم سمجھ سکتے کہ غزوِ اعود کے اختتاب پر جب ابو سفیان اور مسلمانوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی بہامی مکالمہ ہو رہا تھا تو اس موقع پر ابو سفیان نے کہتا لنہ عزہ ولا عزہ ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں ہے تو اس بد اور اس معبود پر ان کو بڑا ناس اور بڑا غرور تھا تو یہ دھاکے بانا کرتے تھے مکہ جب فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا خالد رضی اللہ عنہ گئے اور درختوں کو کار دیا انہوں نے اور معبود جو تھا اس کو ڈھا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہا کہ عزہ کو تم نے بھی ختم نہیں کیا عزہ بھی موجود ہے پھر گئے تو گئے تو اس مد کے جو خدمت گزار لوگ تھے مجاورین جو تھے وہ ہائے عزہ ہائے عزہ کرتے ہوئے پکارتے ہوئے پہاڑوں میں جا کر چھوٹ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اس کے بال بڑے بڑے وہ بالوں پر مٹی بھر بھر کر ڈال رہی ہے اور پکار کر رہی ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا ایک ہی بار میں کہتے ہیں کہ آواز آیا کر دی تھی اس معبد سے تو یہ جو آواز تھی دراصل اسی عورت کی تھی لیکن لوگ کچھ اور سمجھتے تھے تو اس بھر کو بھی ختم کر دیا اب تیسرا بھر ہے منات منات یہ مشلل نامی مقام پر تھا یو قدید کے پاس ہے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اور قبیل خزرج عوص اور خزاہ کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور جب قعبے کی حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو احرام اور تنبیہ کا آغاز یہی سے کیا کرتے منات اس لسلے میں کہتے کہ یہ منان سے منان سے مونس بنایا گیا ہے اور دوسری بات اس لسلے میں یہ کہی کہ نہیں چونکہ اس کے یہاں کسرس سے خون بھائے جاتے خون بھائنے کا مطلب کیا ہے چڑھاوے جانوروں کے چڑھائے جاتے تھے اس لیے اس کا نام منات رکھا گیا خون بھائنے کو جانے کو جو بھی ہو نبی اکرام نے اس کو ختم کرنے کے لئے حضرت رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے اس کلام نشان مٹھا کر رکھ دیا تو یہ تین بڑے مشکور اور بڑے بدھ تھے جن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور سوال پوچھا مشرقین سے یہ جو تین بدھ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کون ہیں تو یہ مؤنس ہیں مادہ ہے اور مادہ کے سنے میں ایک عام تصور یہ کہ وہ کمزور وجود ہے تو جو کمزور وجود ہے وہ تمہارے لئے معبود کیسے ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ پوچھا کہ تمہارے لئے تو مذکر تم معنس کو کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں اتا رہی ہے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہے اور ان کی پرسش کیسے کی جا سکتی ہے اب یہاں باب سے تعلق کیا ہے ان آیات کا تو ہم نے سنا کہ پتھر ہے ہم نے سنا کہ جھار ہے درخت ہے کچھ جن کے دریئے سے تبرک حاصل کیا جا رہا اور جن کی باب کی جا رہا تو محصل جو ہے مجھے تعلق اس باب سے ان آیات کا مجھے کہ مشرقین مکہ مشرقین عرب پتھروں سے اور جھاروں سے درختوں سے برکت حاصل کرتے تھے یہ برکت حاصل کرنے کا عمل اس طرح کی چیزوں سے یہ کن کا عمل ہے مشرقین کا عمل ہے جاہل لوگوں کا عمل ہے جاہلیہ کا عمل ہے تو یہ باب سے تعلق ہو گیا اب آگے جو روایت ہے ہمارے صاحب نے اس روایت سے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے بڑے اہم اور قیمتی قسم کے مسائل اخذ کی ہیں پہلے روایت پڑھتے اور پھر مسائل کی طرف آئیں گے اختصار کے ساتھ حضرت ابو واطد اللیفی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ہمارے لکھا کہ فتح مکہ کی قریب مسلمان ہوئے تھے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کیوں اس لئے کہ آگے بات جڑی ہوئی سے کہتے کہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ کی طرف ایک وادی کا نام ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان ہوتی تھی قبیل حوازل یہ لوگوں نے تیاریہ شروع کی کب فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مکہ پر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا قبضہ ہو گیا ہے تو محسوس یہ کرنے لگ کہ اب ہماری ہی باری ہے تو قبل اس کے کہ محمد ہماری طرف آئے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے ان کا صفائعہ کریں ان کا مقابلہ کریں تو بڑی تیاریہ کی انہوں نے بان بچوں سمیت عورتوں سمیت آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ نے آگے بڑھ کر ان سے مقابلے کی ٹھانی جو لوگ مدینہ سے آئے تھے اور دوسرے قبائل کے جو لوگ تھے آئے نبی صلی اللہ سلم کے ساتھ وہ تو تھے اب فتح مقا کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ ہے اور ایسے لوگوں میں ایک نام ابو واقع رضی اللہ تعالی عنقا دی تو جان راستے میں کہتے ہمارا کفر کا جو سمانہ تریب تریب کا ہے ہم ایک صدرہ ہوگا تھا یعنی بیر کا جھار اور درخت ہوتا تھا یعقصون عندہ جہاں وہ قیام کرتے تھے ٹھہرتے تھے وَيَلُو تُونَ ابھی ہے اسلحہ کہو اور اس صدرے پر بیر کے درخت پر اپنے اسلحہ کو ہتھیانوں کو لٹکایا کرتے تھے اور ایسے درختوں کو ذات انوات کا نام دیا جاتا تھا کہہ رہے کہ ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزریں وَقُلْنَا يَا رَسُمْ اللَّهِ ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اِجْعَلْ لَا ذَات انوات آپ ہمارے لئے بھی ذات انوات ایک ونا دیجئے جیسے زمانے جہلیت میں تھا تو اس تصور اور سوچ کی بنیاد تر کہ یہ بابرکت جھا رہے درخت اور اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے پہلے کرتے رہے تو اب بھی کوئی ایسا درخت ہونا چاہئے تو انوہ نے کیا کہ آپ بنا دیجئے تو مسائر انشاء اللہ ہمارے سامنے آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ تعجو کے طور پر ہے یا غزب اور ناراضی کے اظہار کے طور پر ہے یہ تو وہی مشلا طریقہ ہے مشلا طریقہ کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِعْدِ قسم میں اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کَمَا قَالَت بَنُوا اسرائیل لِموسا تم نے ویسی بات کہ دی جسرے کی بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کیا کہی اجعل لنا الہ الکمال مالیہ کہ آپ ہمارے لئے بھی کچھ معبود ایسے بنا کوئی ایسا معبود بنا دی جسرے ان کے معبود ہیں جیسے یہ بچڑے وغیرہ کو پونج رہے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی ایسی علامت کی تیز ہونی یہ اس لیے عطیدہ کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو اور اس طرح کا سوال تم ہم سے کر رہے ہو کوئی معبود ہم تمہارے لئے بنا دے اور پھر نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے ضرور چلو گے یہ پیشنگ گوئی ہے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہو گئی اب حدیث اس کے ٹکڑے کے منعات پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آگئی اسی انہی کے ذیل میں ہم بات کریں گے یہ ترمیزی کی صحیح روایت ہے روایت میں کونسی بات ہے تو ایک جار ہے بیری کا کہ جس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ پہلے سے آ رہا ہے کون لوگ برکت حاصل کر رہے ہیں کون لوگ یہ تو مشرقین ہیں تو جہار سے درخ سے برکت حاصل کرنا کن کا طریقہ ہے اہل شرک کا مشرقین کا یہ بتلانا ہے اب مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں شاہد علیہ السلام محمد من عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فیہی مسائل اس میں مسائل تو پہلا مسائلہ کیا ہے کہتے ہیں تفسیر آیت النجم سورة النجم کی آیتوں کی تفسیر تو تفسیر آ چکی ہے مارے سامنے کیا ہے اس کے بعد کہہ رہے معرفت سورة الامر الَّذِي طَلَهُ اس معاملے کی سورت کی پہچان جس کا مطالبہ اس امر کی سورت کی پہچان جس کا مطالبہ انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی ذاتِ انواق منا دیجی جس طرح ان کے ذاتِ انواق ہے کیوں یہ مطالبہ کر رہے کیوں کر رہے تو اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو کوجھیں کہ ان کی عبادت کریں گے اس لیے نہیں بلکہ مقصد سنف اور سنف کیا ہے کہ اس درخت کے دلیے سے برکت حاصل کی جائے گی معبود بنانے کی بات نہیں کیا بات کیا ہے ضروری یہ بات سمجھنا ضروری کہ یہ معبود بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوالہ دیا وہ کیا ہے معبود بنانے کا حوالہ ہے کیوں دیا تو آگے ہم سمجھیں گے اس کو یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا بات ہے تو پہلے ایسا کر کو آپ ہمارے لیے خاص کر دی جئے تو ایسا انہوں نے کیا نہیں یعنی عمر نہیں اس کو اختیار نہیں کیا بل کہ صرف اور صرف کیا ہے درخواست کی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ ہمارے لیے میں کچھ کرنے کی بات پیش نہیں آئی چوتھے نمبر پر کہتے کہ قوم تصد تطرب اللہ کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے یعنی اس برکت حاصل کرنے کے عمل کیا کرتا اللہ پسند کرتا ہے تو گویا کہ ان کی نیت اچھی تھی اور اچھی نیت کی بنیاد پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہتے کہ یہ ذرا مارکت الارا بات ہے کیا بات ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رکھنے والے لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے لوگ اگر بے علمی میں پڑ جاتے اور اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تو دوسرے لوگ بدر جائے اولا اس بات کے لائق اور مستحیت ہوگے کہ وہ اس کو نہیں سمجھے سمجھنے بات کیا نہیں سمجھے کہ کسی چیز سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے برکت حاصل کی جائے ہے نا تو اس کو جب صحابہ نہیں سمجھ سکتے دوسرے بدرج اولا نہیں سمجھیں گے لیکن جیسے شیخ صالح الفوزان آپ کو عقیدہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے اور عقیدہ سسلے میں آپ کو محنت کرنے کیا ضرورت ہے آپ تو مسلمان ہیں کہ آپ کو عقیدہ معلوم نہیں ہے تو یہ مسلمان لوگ تھے لیکن کیا ہے لیکن عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ان کو تھی اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح کی بات ان کی طرف سے سامنے نہیں آسکتی تھی تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور پھر اسی بات کو مضبوط کرنے کے لئے شیخ الاسلام محمد من عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لئے نیکیوں اور مغفرت کا وعدہ ہے وہ وعدہ جو دوسروں کے لئے نہیں جب یہ پڑ جا رہے مصیبت میں اور جہل میں تو دوسرے لوگ جن کے لئے وعدہ نہیں ہو تو بدرجہ ہو بدرجہ ہو پڑ جائیں گے اس کے بعد ساتھوے نمبر پر کہہ رہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یعذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ان کو معذور نہیں قرار دیا بل تین باتوں کے دریئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معملے کی سنگین کو وعدہ فرمائے پہلی بات کیا ہے اللہ اکبر یہ پھر کیا کہا یہ تو پہلے لوگوں کا راست وطریقہ ایسا ہوتا رہا ہے تم بھی جا رہے ہو غلط راستے پر اور پھر کیا کہا سنانا من خیانا تبلکم تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر ضرور ضرور چلو گے ہے نا تو نبی اکرام صلی اللہ نے جہل کے باوجود ان کو معدود قرار نہیں دیا چلایا نہیں بلکہ فوری طور پر تنبیہ کیا اور نقیر فرمایا نبی صلی اللہ پر الامر کبیر ایک بڑا معاملہ اور کہتے ہیں وہ مقصود اور یہی کیا ہے مقصود ہے اثر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ان کی اسطلب اور درخواست کے سسلے میں کیا فرمائے کہ یہ تو تمہارا مطالبہ ایسی یہ جیسے کہ موسی علیہ صلی اللہ اسلام سے ان کی قوم کے لوگ نے مطالبہ کیا تھا تو دونوں کو نبی صلی اللہ نے کیا کر دیا ایک کر دیا دونوں کے درمیان تشبیح بھی اللہ کی رسول صلی اللہ نے تو اس تشبیح سے کیا ہے اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معبود بنانے کی ابتدائی شکل ہے کیا یہ ابتدائی شکل ہے جس طرح انہوں نے معبود بنانے کی بات کی اسی طرح ہے تم بھی معبود بنانے کی بات کر رہے ہو یہ آٹھوی بات ہے نوے نمبر پر کہ انہ نفی هذا ممعن لا الہ الا اللہ معدد ته وخفائ علی اولئے کہ اس اس کی نفی اس کی کسی جھار میں برکت اور رکت نہیں ہے یہ بات اس بات کی نفی کے کسی جھار میں برکت ہے یہ لا الہ الا اللہ کی معنی میں داخل ہے کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے تو اس میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی سبب نہیں کوئی ذریعہ نہیں ہے کسی لیکن اس کے باوجود کیا ہے یہ بات صحابہ اکرام مزان اللہ تعالی مجمعی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر کیا ہو گئی مغفی رہ گئی کوشدہ رہ گئی دسوے نموہ پر کہنا نبی اکرام نے فتوہ پر قسم کھائی آپ نے کہا نا قسم میں اُس ذات جس کے ہاتھ ساتھی قسم کھانا چاہیے اور یا چونکہ بات کو معقد کرنا ہے پختہ کرنا ہے اور سنگینی کو وازل کرنا اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے یارہوے نمبر پر کہتے کہ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرک دو قسم ہیں شرک اصغر اور شرک اکبر شرک اصغر اور اکبر یہ تقسیم کی در سے بات آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے اس لئے کہ اس قول کی وجہ سے صحابے کرام مرتد نہیں ہوگے مرتد نہیں ہوگی شرک بات ہے لیکن اس کی ویسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد یعنی دین اسلام سے خارج نہیں قرار دیا کلمہ نہیں پڑھوائے کہ تم مرتد ہوگے فریسے اسلام میں داخل ہو کلمہ پڑھو کلمہ جب نہیں پڑھایا تو بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کفر شرک اکبر نیبر کے شرک اصغر ہے شرک اکبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر ہے کیا کیا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر تو شرک اکبر وہ ہے جو دین سے آدمی کو رکعت دیتا شرک اصغر کیا تو اس سسلے میں کہتے ہیں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ ہر وہ کام جس کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے شرک شرک طلب استعمال کیا ہے اور نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے شرک اکبر نہیں تو اس کو شرک اصغر سمجھا جائے ایک صورت دوسری صورت کیا ہے کہ ہر وہ کام جو شرک اکبر کا ذریعہ بنے اس کو شرک اصغر سمجھا جائے گا اب شرک اصغر ہو یا شرک اکبر دونوں کا درجہ ایک ہے یا دونوں کا درجہ الگ ہے اس کے سلم ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی اور آگے انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے آگے کہتے کہ صحابہ اکرام نظام اللہ تعالی مجمعین کہتے کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کیا کہہ رہے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ جو بات ہے اس بات دلیل کہ جو پہلے سے مسلمان تھے وہ اس بات کو سمجھ تھے اس بات کو جھاڑ وار سے درخت ورخت سے کوئی برکت حاصل نہیں کیا سکتی تو جو نئے لوگ تھے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے نہیں آئی ہے اس کے بات کر کہ تعجب تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہنے کا ثبوت مل رہا ہے اللہ صلی اللہ نے تکبر کہا اور اس کے بات سد ذرائع ذریعے کو بند کر دینا یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو برکت حاصل کر لینا کسی چیز سے یہ بزاعت خود کیا ہے شرک نہیں ہے شرک نہیں ہے یہ شرک کا دریعہ شرک ذریعہ ہے اللہ رسول نے اس ذریعے کو بند کر دیا کیوں اس لیے بند کر دیا کہ آج تو برکت کی بات کی جا رہی ہے نا لیکن آگے چل کر کیا ہوگا پھر تو اسی کو معبود منا لیں گے اسی کو پوچھ لیں لگ جائیں گے اسی سے اور آپ طلب کی جانے لگ جائے گی اسی سے روزیہ مانگی جانے لگ جائے گے کیسے تو حضرت نوح کی قوم کے لوگوں نے بھی صرف یاد رکھنے کے لئے یاد قائم کرنے کے لئے صورتیں بنائی تھی لیکن پھر کیا ہوا تو جو یاد کرنے کا دریعہ تھا وہ کیا ہو گیا وہ معبود بنان لیا گیا تو صدد ذریعہ لگا دینا چاہیے تعویز کے حوالے سے اس پر مشل ہفتہ گفتگو وہی یہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سولوے پدروے نمبر پر اہل جاہلیہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے نبی کرم صلی اللہ نے کہا کہ تم پیروی کروگے تو یہ پیروی کروگے کس لیے کرما یا کرما تمہارے لیے جائز اس لیے تو ظاہر سے بات اس لیے نہیں ہے یہ تحذیر کے طور پر تحذیر کا مطلب یہ کہ بچنا ہے نہیں کرنا ہے آگاہ کرنے کی لیے اللہ کی رسول صلی اللہ کی طرف سے تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا مکامت تشبہ میں قومت ہوا من ہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں گے انہی میں سے اب یہ کہ اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کیا ہے مطلب وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہم اگر دائیں ہاتھ سے کھائے تو یہ مشابہت ہے ہے نا وہ اگر روٹی کھاتے ہم روٹی کھائیں یہ مشابہت ہے سمجھنے بات مشابہت کا معیام کیا ہے تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو امور بطور شعائر دینی شعائر کے ان کی طرف سے مشہور ہو گئے ہیں ان کو اختیار کرنا ان کی مشابہت ہے بات سمجھ بات نہیں جو چیزیں ان کی طرف سے بطور مذہبی علامت کے مشہور ہو گئی ہیں ان کو اگر اختیار کریں گے تو یہ کیا ہے مشابہت ہے ایک پہلو موسیٰ پہلو یہ کہ ایسی چیزیں کہ جو مذہبی طور پر مشہور تو نہیں ہوئی ہے لیکن دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے لایانی چیزیں ہے نا کوئی فائدہ پہنچانے والے چیزیں نہیں ہے تو ایسی چیزوں اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے تو یہ بھی کیا ہے تشبع ہے لیکن جائز چیزیں جائز چیزیں مفید چیزیں کہ جو ان کے اس اعمال میں ہیں جو ان کے پاس ہے اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی قبات اور کوئی برائی میں ہماری تھی کوئی سی بھی چیزوں مفید یہ سائل چیزیں کی تھی قل من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج العباد وطیبات من الرزق اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ وہ کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا آئے بندوں کے لیے تو اللہ نے نکالا کس نے حرام کر دیا پاکیزہ روزیوں کو اور زینت کی چیزوں کو کس نے کہنے کا مطلب کہ حلال ہے حلال ہے تو اصل تو ہمارے لیے لیکن صورت کی وجہ سے سسسی کی وجہ سے اور قائلی کی وجہ سے یہ چیزیں دوسروں کے پاس شلی گئی ہیں تو اب شلی گئی ہیں تو پھر کیا انہیں کے پاس رہے یا ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی شاہی تو ان سے نئے ایک صورت ہے یا انہی جیسا کرنے کی کوشش کرنی یہ دوسری صورت ہے جو بہتر صورت ہے یا ممکن صورت ہے وہ صورت ہم اختیار کریں گے تو مشابت کا معنی سمجھ گئے نا مشابت کا مطلب کیا ہے دینی امور میں دینی تعلق سے جو چیزیں مشہور ہو گئی ہیں ان کی طرف سے وہ چیزیں اختیار نہیں کریں گے مثال کے طور پر مثال کے طور پر تو کچھ رنگ ہے جو مشہور ہے فلاک کی طرف وہ رنگ ہم اختیار نہیں کر سکتے ہیں لباس کا ایک خاص انداز ہے دینی اعتبار سے جس کو اختیار کرتے ہیں وہ ہم اختیار نہیں کریں گے یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا مشابت لازم آئے گی مشابت کی وعید کے زمن میں ہم آ جائیں گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے وقت غصہ ہونا کسی کو تعلیم دے رہے تو غصے کا اظہار اگر ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں شیط بن عصیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہ جو غصہ ہونے کے بات کہہ رہے ہیں شیط بن عصیب یہ درہ محل نظر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا یا سبحان اللہ کہا بعض بھی بیتوں میں تو یہ غصے کے توپر نہ یا تعجب کے توپر نہ متعین نہیں ہو سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو شیط بن عصیب نے برحال یہ مسئلہ نکالا پیچھلے طریقے تو طریقے پیچھے کے جو ہیں ان پر چلا جائے گا اور ان پر چلنے کا سلسلہ کیا ہے مسلسل جاری اور ساری رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کام ہوا اور ہو گئے اب آئندہ ہونے والا نہیں ہے نبی کب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسونی بات بیار کر دی کہ جو خرابیہ پیچھلی قوموں میں تھی وہ خرابیہ ادھر بھی پائی جائیں گی کہتے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کس لیے کس لیے کہ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتلایا تھا وہ سئی پیش آیا تو کیسا پیش آیا تو لوگوں نے مشابت اختیار کی قوموں کے طریقے کو اختیار کیا شرک کے راستے پر چل پڑے تو شرک کے راستے پر چل پڑے ہے نا یہ وہ شاداتی حقیقت ہے جس کو لوگوں کی نگاہوں نے ریکھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ لوگ چل پڑیں گے شرک کو اختیار کریں گے اس پر تبو ہوئی ہے اس سے پہلے اس سے اس کو دھرانے کے ضرورت نہیں ہے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ نہیں اب شرک کا ڈر نہیں اور شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت نہیں جائے شیطان بن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات لکھی اس کا ذکر لکھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ کے لیے اس کے لیے کوئی چانس نہیں رہ گیا ہے ہے یا نہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے توحید کا غلبہ ہے ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے تو اس صورتحال سے وہ مایوس ہو رہا کہ پڑھانے کیا ہونے والا اب یہ چانس ملے گا یا نہیں ملے گا یہ مطلب نہیں ہے کیا وہ اس کے لیے چانس ہے یا نہیں اگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے چانس ہے یا نہیں تو بھر واقعات اس کے خلاف گواہی دیں گی شیطان علیہ وسلم نے جس زمانے میں محنت کی اور کوشش کی اس زمانے کی حالت کیا تھی اور اس زمانے کی حالت کیا ہے تم کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے مشہدات ہیں کہ جو پچھنی قومیں کرتی رہی ہوئی باتیں آج بھی ہو رہی ہیں یہ اٹھارہوے نمبر کی بات تھی اس کے بعد کہہ رہے کہ جن باتوں کے دریئے سے یا جن باتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں یہود اور نصارہ کی مضمت کی ہے یعنی جو برائیہ یہود اور نصارہ میں پائی گئی وہ برائیہ ہمارے اندر بھی پائی جائیں گی تو ہمارے اندر بھی پائی جائیں گی بی کا مطلب کیا ہے یعنی من حیث المجموع من حیث المجموع اس امت میں وہ برائیہ آئیں گی یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک 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 فرد کے اندر وہ برائیہ آ جائیں گی یہ برائی بلان کے اندر ہوگی دوسری برائی دوسرے کے اندر ہو جائے گی تیسری برائی دوسرے کے اندر ہوگی تو بحیثت مجموع پوری امت میں کہیں نہ کہیں پچھنی برائیوں کا مجود ہوگا یہ مطلب رہی ہے کہ ہر ایک کے اندر وہ ساری برائیہ آ جائیں گے تو یہ بات ہوگی پیش آئے گی کیوں کہہ رہی ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَدَتْتَبِعُنَّا سُنَنَا مَنْكَانِ قَبْلَكُمْ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طریقوں کو اختیار کرو گے اور ان پر چلو گے آگے کہہ رہے ہیں کہ اَنَّهُ مُتَقَرَّرُ عِندَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ صحابے کرام زمان اللہ تعالیٰ علیہ مجبعین کہ یہاں یہ بات متعیز تھی کہ عبادات کی بنیاد عمر ہے اب یہ اصولی بحث ہے اس پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں اس لئے آپ لوگوں کے میں سے بے شک کے ذہن بھی یہ بات ہوگی کہ یہ کون سی بات کہہ جاری ہے کیا کوئی کام بطور عبادت اختیار کرنا ہے یہ عبادت ہے اس کے دریئے سے اللہ کا قرب ہم حاصل کریں گے تو اس کے لئے کون سا حصول چلے گا یہ عبادت ہے ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں بطور عبادت تو اس کے لئے ہم کیا چاہیے کیا تو کہہ رہے کہ بنیاد عمر ہے عمر ہونے کے مطلب کیا ہے کہ حکم چاہیے اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کر کے دکھایا جس کو کیا ہے اور کرنے کو کہا ہے وہ عبادت ہوگی یہ اصول نہیں تھا ان کے یہاں کہ عدمِ عدمِ نہیں یعنی نہیں کا نہیں ہونا یہ عبادت کی بنیاد ہے جیسا کہ لوگوں نے اب بنا لیا تو بدعات کو انجام دینے والے لوگ اپنی بدعاتوں کو فروغ دینے کے لیے اور اپنی بدعاتوں پر قائم رہنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا صاحب اکرام نے اس پر عمل نہیں کہ اس کو اختیار نہیں کیا وغیرہ لیکن یہ مطلع ہو کہ منا کیا تو جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دی تم کیسے حرام قرار دیتے ہو بات کیا ہمارے سامنے آرہے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ نہیں عبادت کے طور پر اگر کسی چیز کو اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے آرڈر چاہیے حکم چاہیے کہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہاں سے کہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کین ہونے ہیں کہ اجعل لنا تو آپ بنائیں گے تب ہوگا آپ نہیں بنائیں گے تو نہیں ہوگا آپ کہیں گے تو بطور عبادت ہم اس کو کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کہیں گے تو اس کو بطور عبادت ہم اختیار نہیں کر سکتے ہیں حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا رہا تو پھر رکھتا ہوں واضح اور صاف قسم کی بات ہے کہ اس کے بعد کسی الجھاؤ کی ضرورت باتی نہیں لے جاتی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احددت فی امرین حادا ما لئیس منو فوا یہ الفاظ ہیں ایک اور دوسرے الفاظ صحیح مسلم کے من عمیل عمل لئیس علیہ امرنا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمر نہیں ہے تو عمر چاہیے عمل کے لئے اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس کی ممانعت ہم نے کر دی ہے یہ کہا جس کو منع کر دیا اس عمل کو کیا آدمی نے یہ نہیں کہا اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جس نے ایسا عمل کے جس پر ہمارا حکوم نہیں ہے تو عمل کرنے کے لئے حکوم چاہیے یہ اصولی بات صحابہ اکلام مجمعین کیاں متعین تھی وہ اس کو سمجھ سے تھے اور اس لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہہ رہے کہ آپ کر دیجئے آپ کریں گے تو ہوگا جس چیز کو دین کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائچ کیا ہے ثابت کیا ہے وہ دین ہے اور جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بتایا وہ دین دین نہیں ہو سکتا ہے معاملات اور دنیوی عمر سے متعلق احکام اس سے مطلیف ہے کہ یہاں عمر نہیں بلکہ نہیں چاہیے اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے تو وہ چیز ہمارے لئے کیا ہے جائز ہے کہہ رہے کہ فصارفی تمبیح علی مسائل القبر تو اس میں قبر کے مسائل پر تمبیح ہو گئی قبر کے سوالات پر کیا ہے تمبیح ہو گئی قبر کے سوالات کیا ہیں تو کہہ رہے کہ اما مررب جہاں تک مررب کی بات ہے تو وہ تو واضح ہے یہ رب کون ہے اس لئے کہ دلائل بہت ساری ہیں کہ جنہ کی بنیاد اس کو سمجھا جا سکتا کہ رب کو نے پوچھا جا گئی ہے ہے نا اس کے بعد کہ وہ اما من نبی تمہارا نبی کو نے یہ دوسرا سوال ہوگا تو اس سوال پر تمبیح اور اشارہ کدھر ہے تو کہتے ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی کس کی؟ غیب کی آگے سے متعلق خبر دی اور آگے سے متعلق خبر دینے والا کون ہوگا؟ کون؟ تو نبی کو نبی کہتے کس لئے؟ اس لئے کہ وہ غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا تو غیب کی خبر دینے والے کون طرف کیا ہے؟ کہ اوپر سے آتی ہے اور یا نیچے کو پہنچاتا ہے یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ اپنے پاس پہلے سے اس کے پاس محفوظ ہے اس کو نٹا رہا ہے نعوذ باللہ ہے نا تو اس پر تمبیح ہوگی اور تیسری بات کہ کہ وہ اما ما دین جہاں تک ما دین کی بات ہے تو یہ بات ان کے اس قول سے نکل رہی ہے کہ آپ ہمارے لئے معبود بنا دیجئے کیا ہے؟ معبود بنا دیجئے عبادت کے طور پر اکیس کو متعین کر دیجئے جو عبادت ہے وہی وہی کیا ہے؟ دین ہے آپ کا دین کیا ہے؟ دین ہماری رائے کا نام نہیں ہے دین ہماری سوچ کا نام نہیں ہے دین رسول کا نام نہیں ہے دین کس کا نام ہے؟ دین اللہ کے اتارے ہوئے نظام قانون کا نام ہے دین اوپر سے آتا ہے دین نیچے سے بنتا نہیں ہے لیکن لوگ نیچے سے بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمبیح ہے یہاں قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ کیا؟ کیا کہیں گے؟ دینی ال اسلام اور اسلام کس کا نام ہے؟ تو وہ جس کو ہم اختیار کرنا بطور عبادت یا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں؟ کس کا نام ہے؟ تو رضیتو باللہ رب و بالاسلام دینہ دین کے تو پر اسلام سے ہم راضی ہو گئے تو اسلام مکمل ہے یا غیر مکمل؟ مکمل ہے نا؟ دینکو مکمل ہے مکمل چودہ سو سال پہلے ہو گیا ہے چھوڑ گے نہیں گے؟ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ گربڑیاں کر رہے ہیں نا جواب دینے میں ان کو گربڑیاں پیش آنے والی ہے آپ کا دین جب پوچھا جائے گے نا تو دشواری میں پڑ جائیں گے اس لئے کہ اصلی دین سے یہ دور ہوگی صحیح جواب نہیں دیں گے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو دور کر دیا جائے گا کام کام دور کر جائے گا؟ حوزے کاؤسر پر دور کر دیا جائے گا اس کے بعد اکیسوے نمبر پر کہہ رہے ہیں اہل کتاب کا طریقہ بھی اسی طرح مضموم ہے جس طرح جس طرح مشرقین کا طریقہ یعنی وہ طریقے جن کی مذبت قرآن میں یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے ہیں اس کے بعد باویسوے نمبر پر کہہ رہے ہیں اَنَّ الْمُنْتَقِلْ مِنْ الْبَاطِلْ الَّذِيْ تَعْدَهُ قَلْبُهُ لَا يُؤْمَنْ مباطل چیز کی طرف سے منتقل ہو کر آنے والا الَّذِي اِتَعْدَو وہ مباطل چیز ایسی ہے جس کا قلب عادی ہو گیا ہے نا وہ چیز قلب میں رچی اور بسی ہے اس کے سنسنے میں اس بات کا اتمنان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے دن میں اس عادت اور طریقے کا کچھ نہ کچھ حصہ باتی رہ گیا ہو پا سمجھنا کیا کہہ رہا ہے ایک آدمی ہے جو غلط فکر سے صحیح فکر کی طرف آ گیا ہے تو ابھی نیا نیا ہے نا آیا ہے تو اس بات کا خدشہ ہو ہے موجود کہ اس پچھلی فکر کا کوئی نہ کوئی شوشہ اور گوشہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں موجود رہے یہ بات کہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہاں سے تو صحابی کیا کہہ رہا نحنو حدساو اہد بکفر ابھی کفر کے زمانے سے بالکل قریب قریب کا معاملہ ہمارا ہے اس لئے یہ بات ہم نے کہہ دی اگر زمانہ گزر گیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لمبی ملی ہوتی تعلیمات نبویہ سے اس سبادہ کا موقع رہا ہوتا لمبا تو اس طرح کی بات ہے ہم نہیں کرتے اس سے پہلے بات آئے نا کہ وہ جو قریب علیہ السلام صحابت ہیں ان کی طرف سے یہ بات نہیں آئی ہے یہ کون لوگ ہیں تو نئے نئے مسلمان ہونے والے تو اس لئے کیا کرنا چاہیے اس لئے تعلیم کا اتمام کرنا چاہیے اور اس لئے غلط لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے غلط لوگوں کی صحبت نہیں چھوڑیں گے تو غلطیاں ذہن میں بیٹھ جائیں گی ہے نا اور وہ زندگی کا حصہ بن جائیں گے غلط طریقہ چھوڑ دیا ہے تو غلط طریقہ کو چھوڑنے کے ساتھ غلط لوگوں سے بھی رشتہ توڑ دی جائے ہم سے دوری اختیار کر لی جائے ورنہ پورا رشتہ غلطی سے ٹوٹے گا نہیں بہت ساری مثال ہے نا لیکن ایک مشہور مثال کیا ہے تو صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور رباعت آپ جانتے ہیں کہ نینہ نوی قتل کے بعد سو قتل سو قتل کے بعد فتوہ پوچھا گیا کہ میری توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو کیا کہا گیا اس سے کیا کہا گیا کہ ایک وسی ہے فلان آپ وہاں چلے جاؤں وہاں ادھر رہو گے تو پھر توبہ مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں وہی فطرت عود کرائے گی وہی غلط یاں کیا ہے لوگ آئے گا اس نے چلے جاؤں یہاں سے تو صحبت اگر غلط چھوڑی ہے تو غلط طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے غلط لوگوں اسے دوری اختیار کر لینے چاہیے تو یہ کل باویس مسائل ہیں جو بیان کیے گئے اب ایک بات کہنی اور بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ تبرک حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی برکت حاصل کی جا سکتی یعنی تو جن چیزوں کو اللہ نے متبرک بنایا ہے ان سے برکت حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کونسی چیزیں بابرکت ہیں تو جن چیزوں کو اللہ نے بابرکت بنایا ان میں ایک چیزیں مائے زمزم زمزم کا پانی بابرکت ہے نا برکت حاصل کر سکتے ہیں جس طریقے پر اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل کی ہے اس طریقے پر برکت حاصل کریں گے اشخاص میں صرف ایک ذات ہے جس کو ہم بابرکت کہہ سکتے ہیں قطعی تو پر وہ کون ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعات اس لیے ایک مسئلہ ہے علمی مسئلہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد تحنیق کرتے ہیں نا تحنیق کے مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کے پاس لے گئے نیک آدمی کے پاس اور کہا کہ آپ خجور وغیرہ چبا کے درہ دے دیجئے ہم بچے کو چٹا دیں گے تو یہ کس مقصد سے تو ظاہر سے بات ہے کہ اعتبار سے تبی تصور کے تحت تو نہیں ہے کس لیے برکتی کے تصور سے تو شیط عمد عسیمین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے غالباً کہ یا دوسرے کسی علم نے کہ امام نو بھی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تفسیر سے لکھا ہے اور کہا کہ یہ بھی ایک عمل ہے لیکن صحیح بات یہ کہ یہ عمل خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مخترم سب سے معظم اور بابرکت شخصیات اگر ہو سکتی ہے تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات ہے اور ان میں بھی خلفاء راشدین کی شخصیات ہے کیا کوئی نمونہ ایسا ملتا ہے کہ ان کے پاس لوگ پیدائش کے بعد لاتے ہوں کہ آپ تحنیق کر دیجئے کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا ہے ایک پہلو ہے کیا ہے کہ کسی کو ہم بابرکت سمجھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے تو ظاہری عمل بنیاد ہے یا باطنی عمل بنیاد ہے یعنی کوئی بابرکت ہے اس کی بنیاد کیا ہے سمجھ رہے بات تو ظاہر کو دیکھیں گے یا باطنی کو دیکھیں گے ظاہر دلیل ہے کیا کسی کے نیک ہونے کے لیے تو ہمارے یاد ظاہر دلیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کیا دلیل ہے سمجھ رہے بات کس کوئی نیک ہے صالح ہے اس کی بنیاد اصل کیا ہے ظاہری عمل ہے تو ہمارے اعتمر سے ظاہری عمل ہم اچھا سمجھیں گے لیکن فیصلہ کہنے کہ یہ نیک ہے یہ فیصلہ کون کرے گا قطعی تو پر کس بنیاد پر ہوگا تو نماز کی بنیاد پر نہیں روزے کی بنیاد پر نہیں بڑھ کے دل کی بنیاد پر اعمال قدار و مدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کو جاننے والا کون ہے کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ نیک ہوں گے نا ہم کسی کے سلسلے میں فیصلہ کر لیں گے کہ یہ نیک ہے اور پھر اس سے تحریک کروائے یہ حق ہم کو کس نے دیا سمجھ لے بات تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے مفاصل ذکر کیا علماء نے ایک مفسدہ یہ بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات تو قطعی ہے کہ آپ سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ بابرکت ہے اور یہ بات بھی پختہ ہے قطعی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نیک ہے صالح ہیں تو اس سے آپ کی شخصیت پر کچھ فرق نہیں پڑنے والا سمجھ رہے گی نہیں کیا دھوکے میں پڑ جائیں گے ہے نا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں گے ہوئے ہے کیا خدشہ کچھ ایسا ایسا خدشہ نہیں لیکن دوسرے کے سلسلے میں دوسرے کے سلسلے میں یہ سباب کا ڈر پورا کا پورا موجود ہے کہ ہم آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس آئے تو اب یہ آدم کیا ہو جائے گا دھوکے میں پڑ جائے گا اور اپنے آپ کو کیا ہے کچھ سمجھ نہیں لگ جائے گا تو اس کے لیے فتنے کا دریہ بن جائے گا یہ عمل اور اسی طرح ہوگا جس طرح کسی کے مو پر تعریف کی جائے تو اس کے فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے یہ بھی تعریف ہی کی ایک ایک صورت اور شکل ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور کہ آپ نیک ادر چبا کے دے دیجئے تو وہ سمجھے کہ مجھ کو سمجھا جا رہا ہے تو دوسرے سمجھ رہے تو موقع ہے اب تک یہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے گا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگ جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تو جو چیزیں ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے ذات سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات سے ادر چیزیں ان سے آپ کی قبر آپ کا حجرہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ان سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اور ایک بات کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ حجرِ اسول یا خانِ کعبہ کا ایک اور حصہ جس کو رکنے یمانی کہتے ہیں ان کو چھوتے ہیں تو یہ جو چھونا ہے یہ بطور تبرک نہیں ہے برکت حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے عام ذہنوں میں کیا ہے تو عام ذہنوں میں یہی ہے کہ تبرک کے لئے برکت کے لئے اس لئے لکھنے پارے میں لکھا کہ عام لوگ جب چھوتے ہیں نا چھونے کا موقع مل جائے تو کیا کہتے ہیں پورے بدل کو ملت ہے کس لئے برکت حاصل ہو جائے تو کہا کہ یہ بطور برکت نہیں ہے یہ بطور عبادت ہے اس کو سمجھنے کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کیا کہا انہوں نے مجھے خوب یہ بات معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے بس پتھر ہی ہے تو نہ نفع اوٹا سکتا ہے اللہ نقصان دو جا سکتا ہے نفع نقصان سمجھ رہے ہیں مدلو برکت برکت کی نفع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں نفع نقصان نہیں ہے پھر کیوں چھو رہے ہیں کیوں تو کہا کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھا ہوتا چھوٹے ہوتا نہیں چھوٹے تھے ہم لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس لیے تو آپ کی پیروی میں چھونا یہ کیا ہے بطور عبادت ہے بطور تورک نہیں یہ برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں تو کوئی اسی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو چھوا جاؤ اسے برکت حاصل کی جائے قرآن با برکت ہے اس بابرکت سے برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے صحیح وہ طریقہ اختیار کریں گے زمزم بابرکت ہے اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ جو نصف کی بنیاد پر بابرکت ہم کو معلوم ہے وہ بابرکت ہے اس سے برکت حاصل کریں گے لیکن برکت حاصل کرتے وقت بھی برکت حاصل کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو منحوظ رکھا جائے گا اپنا طریقہ ایجاد نہیں کیا جائے گا اللہ سے دعا کے جو باتیں کہے گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق منحوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا السلام علیکم